دفتر خارجہ نے چینی کرزوں پر امریکی خدشات کا جواب دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایک خودمختار ریاست ہونے کے ناتے پاکستان بہائمی مفاد پر دنیا بھر سے اپنے اقتصادی شراکتداروں کا انتخاب کرنے کا حق استعمال کرتا ہے اپنی ہفتوار بریفنگ کے دوران میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستانی قوم کو چین کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے جس نے ہمیشہ ضرور پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے پاکستان ایک خودمختار ریاست ہونے کے ناتے دنیا بھر سے اپنے اقتصادی شراکتداروں کو باہمی طور پر فائدہ مند بنیادوں پر منتخب کرنے کا حق استعمال کرتا ہے ہم چین کو ایک آل ویدر سٹریٹیجی کوپریٹیو پارٹنر دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چین ایک مستقل فیاض اور ثابت قدم دوست رہا ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم کو چین کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے جو ہمیشہ ضرور پرنے پر پاکستان کی مدد کے لیے آیا ہے اپنے حالیہ دور پاکستان کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے کانسلر ڈیریک چولٹ نے بائیڈن انتظامیہ کے چین پر واجب الادا قرضوں پر ایک ایسے وقت میں بائیڈن انتظامیہ کے تحفظات کا اظہار کیا جب اسلام آباد میں بین القوامی مالیاتی فنڈ سے بل آؤٹ پیکج کا مطالبہ کر رہا تھا ٹی آئی ایف اے کانسل کا اجلاس اس سال امریکہ کے ساتھ آلہ سطح پر دو طرفہ تعلقات کے سلسلے میں ایک اور اہم سنگے میل ہے یہ تعاون کے وسیع البنیات دو طرفہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مضبط رفتار بڑھانے کے لیے دونوں فرقین کی طرف سے منسلک اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے امریکی پاکستان ٹی آئی ایف اے کانسل کا آخر اجلاس دوہزار سولہ میں اسلام آباد میں ہوا تھا بدھ کے روز ایک آلہ سطح وفت کے دورہ کابل کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع خوجہ آصف کی قائد میں وفت نے ابوری افغان حکومت کے حکام کے ساتھ سلامتی اور انصداد دہشتگردی کے تمام پہلوں پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ خطے میں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے خطرے خاص طور پر تحریکی طالبان پاکستان اور اسلامیک اسٹیٹ خورستان صوبہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ دونوں مالک کے درمیان کسیر الجہتی دو طرفتاون کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا مغربی کنارہ ویسٹ بینک میں حالیت تشدد جہاں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں گیارہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام کاروائیوں کی مضامت کرتا ہے جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں سمیت بے گناہ شہروں کے قتل کا باعث بنے ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطین پر پاکستان کا موقف مستقل مزاج ہے پاکستان مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جامعہ نکتہ نظر کی حمایت کرتا ہے مقبوضہ عرب علاقوں بشمول یروشلم سے اسرائیل کا مکمل انخلاح ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام نے انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد اور قابل عمل ریاست فلسطین میں خود ارادیت اور خود مختاری کا استعمال کرنے کے ناقابل تسخیص حقوق کی بحالی ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدوس الشریف ہے انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی قراردات کے مطابق فلسطینی پناہ گزیروں کی حال تزار کے مصفانہ حال کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر خزانہ اسحاق دار جمعیرات کو تاشکند میں ہونے والے اسبکستان بینالحکومتی کمیشن برائے تجارتی اقتصادی اور سائنسی تیکنیکی تعاون کی آٹھمیں اجراس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ملاقات میں تجارت سروائے کاری زراعت تعلیم سائنس و ٹیکنالوجی سیاحت ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی سمیت مختلف شعبوں پر دو طرفہ اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز کی جائے گی مقبوضہ جمع کشمیر کی صورتحال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کے جانب سے غیر قانونی طور پر قبضہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی قلاب ورزیوں پر تشویش ہے موسیقی